نمسکر فیوش آئینہ سو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ اینٹرن سے جہاں پر دیکھنے کو ملا کیا اب یہاں پر جو سنانا ہے سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر میں نمان جی سے کیسے اپنے سچائی بتاؤں کیونکہ میں نے بابا صاحب سے وعدہ بھی کیا ہے اور میں نمان جی کو دوخہ بھی نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ وہ میرے اوپر بہت زیادہ ویسواس کرتے ہیں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جب انہیں اس سچائی کا پتہ چلے گا تو وہ پوری طرح ٹ اٹھ جائیں گے آخر میں کیسے کروں گی اتنے بڑے سج کا سامنا مطلب کیسے بتاؤں گی میں نمان جی کو یہ سچائی لیکن اب یہاں پر جیسے ہی نمان سنانا کی قریب آنے لگتا ہے تو سنانا نمان سے دوریاں بنانے کی کوزیز کر رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف اب یہاں پر جو نمان ہے وہ بار پار سنانا سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے سنانا جو تم اتنی معایس ہو لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا پا رہی ہوتی ہے تو اب دیکھنے کو ملنے والا بلکل نیا ٹوشٹ جہاں پر اب جو راز کماری سنانا کو گسیٹتے ہوئے دکے مار کر لے کر جاتی ہے بابا صاحب کے گھر اور وہاں پر فینک دیتی ہے بابا صاحب کے سامنے بول دیتی ہے کہ بابا صاحب آپ نے ہمیں اتنا بڑا دھوکھا دیا یہ کس سے سادھی کروا دی ہمارے بیٹی کی یہ تو ایک کنر ہے تو یہاں پر اب سب کے ہونس اٹھ جاتے ہیں اور یہ جو بھی سین چل رہا ہے سائد ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سنانا سپنا لے رہی ہوگی جب وہ راز کماری نمن اور شب کو سچائی بتائے گی تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو آخر کیا ہوگا اب سنانا کا فیصلہ کیا نمن اور پریوار کو بتائے گی اپنے سچائی موسیقی